کہنا ہی ہو سکتا اچھا نہیں کیا تم رہوانے اجیس سنگھ اجیس سنگھ رنجیت کیسا ہے میرے دوست ارے تو کیسا ہے بھئی ارے یہ بتا کیسے یاد کیا پھر کوئی پاگل ہاتی تیرے جنگل میں گز گئے گیا یاد کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے لیکن رنجیت اس بار بہانہ کچھ عجیب غریب ہے کیوں پچھلی بار تو ایک پاگل ہاتی تھا جسا ہم نے مارا تھا نہیں رنجیت اس بار کوئی پاگل شیر بے رہ گیا نہیں رنجیت اس بار بات کچھ اور ہے کیا بات ہے دراصل میرے جنگلوں میں ایک خوبصورت لڑکی مجھے دکھائی تھی خوبصورت لڑکی جنگل میں ارے یہیں کی کوئی لڑکی ہوگا گاؤں آؤں گے نہیں رنجیت وہ لڑکی نہیں پھر وہ وہ سندر سی افسرہ دکھنے والی لڑکی ایک اچھا دھانی ناگن ہے تم مزاق سمجھ رہا ہے تم نے پی رک کیا گیا مجھے لگ رہا ہے تم بھاگل ہو گیا ہے اب یہ کتابوں میں منگڑت کہانیاں ہیں صدیوں پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے دادا دادی وغیرہ یہ سناتی رہتی تھی ایک اچھا داری ناگن ہوتی ہے اچھا داری ناگ ہوتا ہے وہ ناگ منی نکالتا ہے اور ناگ منی ہے کیسی چیز ہوتی ہے جس سے سب دنیا کی ساری دولت حاصل کرنی جاتی ہے کبھی وہ انسان کے روپ میں آیا آتا ہے کبھی جانور کے جیسے چاہے مجھے تو آسی آرہی ہے تیرے اوپر اب تونے کوئی لڑکی ہے ایسی گاؤں کی لڑکی دیکھ لے ہوگی مجھے تو لگ رہا ہے تو سالے کسی لڑکی لڑکی ہے اور انسان اب جانوروں کو ماننا تو چلو ایک بات ہے کہ خونکار جانوروں کو مارو تو سرکار نے الاؤڈ کر دیا ہے لیکن ان جانوروں کو تھوڑی مارو اب انسان ہے وہ انسان لڑکی لڑکی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو نرد کرتے نرد کرتے ہو دیکھا اور اس کے بعد وہ میرے پرم پوچھ گروہ بابا بابا ریچا ان کو میں نے بلائیا ریچا اب تو جس کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ تیرے وہ بابا ہے اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ جادو کرے اور سن دیکھ تیری کہانی جو منگڑ تھے نا ان کو نہیں مانتا اور تُو نے مجھے کم سے کم پچھلے چار سو کلومیٹر دور سے یہاں پر بلا کر یہ کہانیوں میں الجانا شروع کر دیا اب ہے تو میں تو یہ سمجھاتا ارجینڈ میں کوئی پھر سے جنگل میں کوئی کنگار جانور گھسیا ہے اور اس کو مارنے کے لیے یہاں تو کہانی اُلٹی ہے اچھا دھاری نا یہ رہا جیت تو اب بشاہد میری بات کو مزاق سمجھ رہا ہے لیکن یہی سچ ہے وہ لڑکی ناگن ہے اور اچھا دھاری ناگن ہے اب تُو کہہ گا کہ ایک ناگ بھی ہوگا ناگ کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اگر اگر ناگن ہے تو ناگ بھی ہوگا مجھے لگ رہا ہے میرے دوست تو بھاگل ہو گیا دیکھ اتنا پرانا جنگل ہے تیرا اس میں اچھا دھاری ناگ ناگن کہاں سے اب تجھے پتا ہے ہم نے بچپن سے جنگل میں رہے ہیں جنگل میں شکار بھی کریں اور تُو آج کہہ رہا ہے کہ اچھا دھاری ناگ ناگن بھلا تجھے کیسے پتا کہ وہ اچھا دھاری ناگن ہیں یا ناگن ہیں دیکھ میں یہ سب نہیں جانتا مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا نشانہ بہت ہی اچوک ہے اور تُو ایک شارف شوٹر انڈیا کا جانا مانا شارف شوٹر ہے میں نے تجھے اس لئے بلائیا ہے کہ جنگل میں تجھے اس لڑکی کو اپنی کونیوں کا نشان بنائیا ہے تُو پاگل ہو گیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے تُو عیاش آدمی ہے وہ لڑکی نے تیرے لئے منع کر دیا ہوگا اس لئے سالت تُو یہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو میں مار دوں ابے تُو پاگل ہو گیا ہے ابے کسی جانور کو خونکار جانور یا بہرہم جانور کو ماننے کی بات نہیں کر رہا انسان کو مارنے کی بات کر رہا ہے وہ بھی ایک لڑکی ابے کیا رہ جائے گی میری عزت کھلو رنجی سنگھ نے ایک لڑکی کو مار دیا اور کل کو اگر وہ ناگن نہ ہوئی نا تو مجھے تو ہتکڑی لگ جائیں گی مجھے لگ رہا ہے تُو پاگل ہو گیا ہے تُو دیکھنا چاہتا ہے مائے مائے تُو جہے دیکھاؤں گا کہ وہ لڑکی نہیں ایک ناگن ہے وہ بابا بابا میری آئی ڈھہرا ہوا ہے بابا ہاں ریچا بابا بلا مٹھیک ہے بابا کو بلا کر لاتا ہوں بابا 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 یہ میرا دو سرنجیت ہے بابا کیوں ہم ملوانے آئے ہو ان سے ہمیں بابا وہ 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 لڑکی ناگن یہ یہ وشواس نہیں کر رہا ہے بابا ابے تو ایک جادوگر کو گھر پہ بولا کر گھر پہ لیا ہے جادوگر ابھی ابے مجھے تو یہ کوئی پاگھنڈی وانگھنڈی بابا لگ رہا ہے ابھی اندر سے سام ابھی یہ تیرے پیسے ویسے اٹھنے کے چکر کنجیت یہ میرے میرے پارواری گروہ ہے ارے پارواری گروہ ہے تو بابا بابا میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر کا لوگ باکھنڈی ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی چمتکار دکھاؤ چمتکار ارے کائے گا چمتکار جادوگر ہوگا جادوگر ابھی تو پاگل ہو گیا ہے اور ہاں بابا ایک بات اور آپ میرے دوست کو تو اپنے چھانسے میں پھسا چکے ہیں لیکن میں سب یہ اچھاداری ناغ ناغینوں کو نہیں مانتا کھاموش اگر ایک لب زور بولا تو زبان کھچ لوں گا تیری بھار اگر بابا تو میرے دوست کی حویلی میں نہ ہوتا نا تو میں تیری زبان کھچ لیتا شاید تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کس کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہے بگوان تو نہیں ہو سکتا ایک انسان ہی لگ رہا ہے وہ بھی پاکھنڈی ہاں ہاں بھگوان تو نہیں ہوں لیکن انسان ہوں لیکن تم انسانوں کی طرح انسان نہیں ہوں میں بابا کو چمتکار دیکھا ہے یہ جانوروں کی کھال پہن کر تم اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مار کا سمجھ رہے ہو ارے ہم نے تو بہت سارے شیر مارے ہیں ہم بھی چاہتے تو کھال پہن لیتے اور گھومتے پڑتے شیر بابا شیر بابا مجھے تو لگ رہا ہے ارے تو ٹائم ویس کر رہا ہے شاید آس تک ان سے کبھی کوئی بری شکتی لپٹی نہیں ہے جہ زن لپٹے گی اور زن تمہیں پتہ لکھیں بابا تمہیں چمتکار دکھانا ہوگا یہ ٹھاک ہو رجیس سنگھ کی عزت کا سوال ہے بابا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ میرا دوست ہے نا پہلے تو یہ دارو پیتا تھا تو سالہ صحیح بولتا تھا مجھے تو لگ رہا ہے یہ آج کل پتہ نہیں کون سا نشا کرنے لگا ہے جو اچھا داری ناغ ناغن یہ بابا اب کس کے چکر میں پڑ گیا پاکھنڈیوں کے چکر میں مجھے تو لگ رہا ہے وہ جا انسانوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا تھا اور تم جس مورک انسان سے مجھے ملانے کے لئے لائے ہو اس کے اندر تھوڑا سا بھی اپنے دھرم کے پرتی کوئی بھی جھاگ رکتا نہیں ہے رنجیت رنجیت یہ بہت پہنچے ہوئے بابا تو ان کے موں مطلق میں ابھی چمتکار دیکھواتا ہوں بابا بابا کوئی چمتکار دکھاؤ اسے تب ہی مانے گا یہ ارے کوئی چمتکار ممتکار نہیں ہے بے وکوبی کی بات کر رہا ہے اور تیرے چکر میں میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے چھا تو چمتکار دیکھنا چاہتا ہے نا کوئی چمتکار نہیں ہے ہاں ایک وعدہ کر مجھ سے کیا اگر میں تجھے کوئی ایک چمتکار دکھاتا ہوں تو تو کیا منظور کرے گا بابا پہلی بار تو میں چمتکار وانتکار کو کسی کو نہیں مانتا میں تو انسان کی طاقت کو مانتا ہوں جس کے بازوں میں طاقت ہوتی ہے وہی سب کا چمتکار ہے اور جس چمتکار کی تم بات کر رہا ہے ایسے میں نے سرکس میں بہت زارے آپ جیسے پاکھنڈیوں کے دوارہ دیکھیں میں کسی چمتکار کو نہیں مانتا اور یدی سچ مجھ کوئی چمتکار ہے تو دکھاؤ دکھاؤ ٹھیک ہے تیرے اس بہم کو بھی دور کروں گا بابا اب تمہیں چمتکار دکھانا ہی ہوگا اندر لے کیا آؤ اسے چلا جیت ابے کس کی باتوں میں آ رہا ہے جیت مجھے تو یہ پاکھنڈی لگ رہا ہے جیت کیسی بات کر رہا ہے ابے کیسی بات ہے کیا کروں ابے تم گھر میں باباوں کو رکھ رہا ہے ابے تجھے پتا اتنی سال سے اپنے یہاں پر جنگلوں میں اتنے سارے شکار کریں ابے تُو مجھے لگ رہا ہے یہ بابا تجھے تھگنے ہے تھگنے رنجیت وہ بابا نہیں ہمارے پریوار کے گروہ ہیں ارے پریوار کے گروہ ہے ایسی کی تیسی تیرے پریوار کے گروہ کی اور کیا چمتکار دکھا رہا دیکھا دیکھا چل دیکھو پاکھنڈی باباں کو میں نہیں مانتا ان باباوں کے چکر میں تو پورا دیش برباد ہو رہا ہے اور تُو اپنے گھر میں اس پاکھنڈی بابا کو مجھے لکھ رہا ہو آج یا تو تُو چمتکار کو نمشکار کرے گا یا اس پاکھنڈوات سے دور ہوگا کبھی اچھہ داری ناغن کبھی یہ کبھی وہ ابے یہ کتابوں میں پڑھنے والی چیزوں کو بابا مجھے لگ رہا ہے کیا تم گلی کے سام کا تماشہ دکھانے والے ہو کیا یہ کشا ہے کھلینا کیا یہ بابا 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 بہت پہنچے میں ہے ہمیں باکھنڈی سمجھتے ہو لیکن بابا یہ سب دکھا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں بیٹے کہ اگر اس گھر میں کوئی گندی شکتیاں ہوتی تو یہ آگ لگتی نہیں اور اگر یہ گھر پوری طریقے سے شد ہے میرے ہونے کی وجہ سے تو اس گھر میں اگنی کا پریبیش ہوا آپ کہنا کیا چاہتے ہو اور ہاں تھاکر جو ناگ ناگین کی باتوں کو بتا رہا ہے وہ کوئی کالپنک نہیں ہے وہ اگرام ستے بات ہے ستے بات ہے بابا میں یہی تو چاہتا ہوں اس کو بھروسہ نہیں ہے وشواس نہیں ہے میں چاہتا ہوں وہ جو خوبصورت لڑکی ناگین بنی تھی ایک بار ایک بار اس کو بھی دکھوا بابا کیا چاہتے ہو ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگل میں کونسی افسرہ ہے جو ہمارے دوست اس پر فیدہ ہو گیا میں تمہیں وہ ناگین دکھا سکتا ہوں لیکن تھاکر ان کو اس بات کو بھی بتا دو کہ وہ ناگین کتنی منتر مقدستری ہے ہر انسان اسے دیکھ کر اپنے کابو میں نہیں رہتا بابا میں ویدیشوں میں بھی نہ ہوں میں نے ایک سے ایک افسرائن دیکھی ہے ایک سے ایک لڑکییں دیکھی ہے آخر اس لڑکی میں ایسا ہے کیا جسے دیکھ کے میں میری آنکھیں چمک چوند ہو جائیں گی ہم صحیح بولے چمک چوند ہو جائیں گی تو پھر دیر کس بات کیے بابا چلیں جنگل میں بلکل آؤ میرے پیچھے کھے رو تم دونوں یہیں کھڑے رہو گئی اور میں تمہارے پاس سے دس قدم دھور وہاں اس جگہ اس ناگین کو بلا کر کے تمہیں ترشک کراؤں گا اس کا ٹھیک ہے بابا ہم یہی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ناگین آئے گی تو ضرور پروسہ رکھو اس کو بلانا میرا کام ہے ٹھیک ہے اور وصواس کرنا ایسے مورکو کا کام ناچھے بھی تو مجھے اس بابا پہ بھی شک ہوتا ہے سالے کی جیت ایک کام کر موقع اچھا ہے اس بابا کو ٹپکا دے سالے کو رہے رہے جیت ہاں اس ناگین کو اگر کوئی کب ذمہ کر سکتا تو یہ بابا کر سکتا ہے تو یہاں کیا ہمیں دور درشن دکھانے لائے گے کہہ رہا ہے تھی دور سے کھڑا ہوگے دیکھو تو کیا تمہار سے دکھائے گا جس دن جس دن میں نے دیکھا تھا تب بھی اتنی دوری تھی دیکھتے ہیں بابا کرتا کیا ہے موسیقا موسیقی 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 ناغمڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے کیوں جی سنگھ کم بکت لالچ کتنی بری چیز ہوتی ہے جو ایک ایسے معنف جو اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتے وہ اس ناغمڑی کی اچھا رکھتے ہیں لگتا ہے بابا تمہارے منتر میں دم نہیں رہا بولا رہے تھے ناغن کو ناغ آ گیا اور میں تو کہہ رہا ہوں بابا آپ ایک کام کرو آپ وہ ناغمڑی مجھے لاکے دو اور میں اور اجید تمہیں مو مانگی رکم دیں گے اے کیا رکم دوگے تم دوروں مجھے اگر میں چاہوں تو تھاکور تمہیں اور تمہارے دوست کو ایک چھٹکی میں یہاں راک کر سکتا ہوں بابا تم شاید بھول گیا ہو تم اپنے بین کی شکتیوں سے ناغ ناغن کو تو بلا سکتے ہو لیکن ہمارے ہاتھ میں بندوں کے اس کی گولی جب چلتی ہے نا تو سنسار کا کوئی بھی جانور ہو یہ انسان ہو مرتب کال میں تفن ہو جاتا ہے بہت بھولے ہو تم دونوں بہت بھولے اور تو اس کو تو نے ہمارے بارے میں بتایا نہیں بابا میں نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا لیکن بابا بات تو اس لڑکی کی تھی پھر یہ کون تھا یہ اس کا پتی پتی میں نے تجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ تیرے اس جنگل میں ایک ناغ ناغن کا جوڑا رہتا ہے تو پھر وہ ناغن کہاں چلی گئی مر گئی یا زمین نکل گئی یا آسمان نکل گیا کہاں گئی وہ ناغن اس جنگل سے بہار چلی گئی چھے ناغن اس جنگل سے بہار چلی گئی اس لیے میں اس ناغن کو بلانے میں سمرت رہا بابا یہ پاکھنڈی پنہ اور یہ سودے بازی کسی اور سے کرنا تم ہمیں بے وکوف سمجھ رہے ہو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے اس ناغن کو باہر بیج دیا اور تاکہ ہم دونوں تمہارے اوپر وشواس کر لیں اور اس جنگل سے چلے جائیں تاکہ وہ ناغنی آپ اکیلے کھا سکیں اکیلے رہ سکیں اکیلے لے سکیں نہ بابا نہ ہم نے کوئی کچھی گولیاں نہ کھیلی ہیں اب تو ہم وہ ناغنی حاصل کر کے رہیں گے چاہے بندگ کے زور پہ یا اپنی حمد پر اگر تم نے نادان بچے اس بات کو بول ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ناغنی کس کی ہوتی ہے تمہاری یا ہماری یہ تو وقت ہی بتائے گا جائے بھولے گا رنجیت میں تجھے میں تجھے کچھ دکھانے لائے تھا اور تُ بے باغل یہ دیکھ ناغنی کی بات کر رہا ہے وہ ناغنی کی تجھے پتہ ہے اس سنسار میں اس ورلڈ کے اندر ناغنی کی کیاوے لوگی ارے ناغنی وہ چیزیں جیسے تجھے یا مجھے مل جائے نا تو ہم لوگ پوری دنیا پر راج کھنیں گے راج اور سن میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس بابا کا چکر چھوڑ اکیلے جنگل میں اس ناغ ناغن کو مارتے ہیں اور یہ ناغنی حاصل کر لیتے ہیں کیوں کیسے رہے گا لیکن رنجیت مجھے نہیں لگتا کہ اس بابا کے بنا ہم اس ناغ اور ناغن سے بابا 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 تو پاگل ہو گیا ہے اس بابا کے چکر میں رہے وہ خود ناغنی کے چکر میں وہ ہماری مدد سے اس جنگل کے اندر اس ناغنی کو حاصل کر لے گا اور ہمارے خاتمی کر رہے گا بابا جی کا ٹھلو نہیں رنجیت تم مجھے نہیں جانتا میرا نام تھاکو رجیت سنگھ ہے رنجیت سنگھ میں اس بابا کے بلبوتے وہ ناغنی حاصل کروں گا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ناغنی مجھے ملے گی میں اس بابا کو ختم کر دوں گا اورے میں تو کہہ رہا ہوں اس بابا کو سالے کو ابھی ختم کر اس کے بعد یہ جنگل میں دیکھ دیکھ میری بات سن تو میری بات دیان سے سن یہ بابا جنگل کے اندر اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ناغنگن سے ناغنی لے سکے اور اس سے پہلے وہ ناغنی اس لے کر یہاں سے جائے اس سے پہلے ہم اس جنگل کے اس ناغنگن کو مار کر وہ ناغنی حاصل کر لیں گے تو یہ لگتا ہے کہ ہم ناغ اور ناغن کو مار کر ناغنی حاصل کر لیں گے ہاں ہاں لگتا ہے میں نے سنائے کہ ناغنگن ناغنگن کو مار رہی ہیں اور ناغمڑی چھل لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریچہ بابا کے جنہاں ہمیں سیاہاں بابا ریچہ بابا تیرے بھیجے میں تیرہ بابا نے ایسا منتر مارا ہے کہ تو پاگل ہو گیا اس کے چکر میں اب میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بڑا لالچی انسان ہی نہیں یہ وہ خود اپنے چکر میں ہے اور وہ ناغمڑی کے چکر میں ہے اچھا گیا تو نے مجھے یہاں بلایا اب تک ہم نے جنگل میں بہت سارے شکار کہہ لیں شیر مارے ہاتھی مارے بڑے بڑے جانوروں کو مارا ہے لیکن اب یہ بندوک انہیں اچھا دھاری ناغ ناغن کے لئے چلے گی چلے چلے تیار ہو کیا ہے لیکن رجی سنگھ رجی سنگھ رجیت کیا ہوگا در کیا سر ہے رجیت در کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جانے کیا یہ صحیح ہے تو وہ بابا کی بابا کو سونے دے اگر یہاں سے ہم جنگل کی طرف جائیں گے نا تو وہاں پر ملے گا مال مال بس دیکھ لے کہیں بیت کیا بابا کے چکر تجھے پتا ہے یہ بابا ہماری گیپ بجا دے گا اگر اس کو ناغ منی لے گی نا مل گئی تو وہ تجھے بھی مار دے گا مجھے بھی مار دے گا اس سے پہلے کہ یہ بابا کے ہاتھ ناغ منی لگے ہم اس ناغ اور ناغن کو مار کے ناغ منی حاصل کر لیتے ہیں چھوٹ وہ لائیے ناغ کہ ناغن یہ چلیئے اگر تُو نے اس لڑکی کو دیکھایا تو وہ ناغنی ہے چل چل کیے در ادھر کی مسوچ آہ میرے ساتھ چل اب سن ہم جنگل کے پیچھا پیچھ ہیں تُو ادھر جا ایک کام کر تُو ادھر سامنے جا میں ادھر جاتا ہوں لیکن لنجیت ایک بار پھر سوچ لے کیا کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں بھائے تیرے گولی مار دوں گا اگر دوبارہ اس سالے بابا کے نام لیا تو درپاک سالہ اب جیسا میں کر تیری سمجھ میں نہیں آ رہی اب سن اگر آج ہم نے اس ناغ اور ناغن کو ڈھونڈ کر وہ ناغ منی حاصل کر لینا تو دنیا ہمیں سب سے زیادہ امیر ہوں گیا ہم ٹھیک ہے جا سمال کے جا اور جیسی کوئی ناغ یہ ہے ناغن دیکھیں گے نا مجھے آواز لگی ہو فورا ناغ مجھے تو لگتا ہے یہی وہ صاحب ہے اچھا داری اسے مار کے ناغن منی حاصل کر لیتا ہوں یہ تو گولی کی آواز ہے گولی کی آواز انجید یہ گولی دو نہیں چلائی میں نہیں چلائی ابھی سامنے سام تھا چلا ادھرا جلدی ہو اچھا میں نے یہی یہی وہ صاحب دیکھا تھا ایک صاحب تھا میں نے جس پہ گولی چلائی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ صاحب وہ صاحب مر گیا یہی کہیں ہو گیا یہ اچانک گائب کیسے ہو گیا میں نے یہی پسٹول چلائی تھا رنجید رنجید وہ اچھا دھاری سام ہے دیکھ تو جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا ابھی چھوڑ پہلے اس سام کو دیکھ اس سے پہلے میں نے سنایا کہ سام اگر اس کی آگ میں آدمی کی شکل ہو جاتی ہے تو اور میں اگر اس سام کے آگ میں اس ناغن نے دیکھ لیا نا تو نہ تو بچ پائے گا نہ میں بچ پاؤں گا سام کو دیکھ چل سام چل تو ادھر دیکھ میں ادھر دیکھتا ہوں موہینی 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 ناغنی 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 گوہی خون ناغنی ناغنی کس نے کیا یہ بولو ناغنی تھا 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 کرنے اس iphone کوئی اور بھی ۔ ۔ ناغنی ناغنی ناغن ہیسا نہیں ہوسکتا ۔ ناغنی تم مجھ Segura نہیں جا سکتے ناغنی نہیں ناغنس ۔ ۔ تھاکور تھاکور می توج chuڑ ہوں گی تھاکور چڑ ہوں گی ۔ یہ نہیں ہوسکتا یہ نہیں ہوسکتا کیا کیا اس نے کیا کیا نہ کو مار دیا اچھا نہیں کیا اس نے اچھا نہیں کیا مجھے ابھی چلنا ہوگا ابھی جانا ہوگا مجھے یہ کیا کیا تُو نے میں نے کیا کیا بابا کیا کیا تُو نے کس نے مارا ناک کو بابا وہ ناک کو میں نے نہیں بابا وہ میرا دوست رنجیت کے ہاتھوں رنجیت کے ہاتھوں مارا گیا سامل تو تُو بھی تھا شامل تو تُو بھی تھا یہ تم لوگوں نے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے میرے برسوں کی تپسچہ کو بھنگ کر دیا مجھے تمہیں پتا ہے میں نے کتنی بڑی شکتیوں کا اہوک کیا تھا تم نے شب کا سب تہنس کارما دیا اور تم نے تم نے اپنی موت کو دع بھٹی ہے اب تم لوگوں کو کوئی نئی بچا سکتا کوئی نئی بچا سکتا کوئی نئی بچا سکتا کوئی نئی بچا سکتا تم لوگوں کو اِس دنیا میں تم لوگوں کی مرتیو نشٹ ہے کیونکہ تُم اسی لائق ہو حرام خور ہو تم سے میں نے منا کیا تھا لیکن تم لوگ نہیں مانے اور تُو لیکن بابا بابا اب ہم کیا کریں بابا کیا کریں کیا کریں پہلے گلتی کرو اس کے بعد میں پھر اس بندوق سے مکلی ہوئی گولی تو واپس آنی سکتی ہاں بندوق سے مکلی ہوئی گولی جس طریقے سے واپس نہیں آ چکتی اسی طریقے سے ناغن اپنے قاتل کا بدلہ بھی بھول نہیں سکتی وہ تم لوگوں کو مار ڈالے گی اب تم لوگوں کو چھوڑے گی نہیں وہ نہیں بابا نہیں چھوڑے گی وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گی وہ تم لوگوں کو مار ڈالے گی مار ڈالے گی تم لوگوں کو سم مروگے تو بابا مجھے اور میرے دوست کو بچا لو بابا نہیں بچا پاؤں گا میں بابا لیکن تمہارے پاس تو بہت سی شکتیاں ہیں بابا شکتیاں ہیں لیکن ہاں ان شکتیوں کا ایک پریوک ضرور ہو سکتا ہے تھاکر کون سا پریوک بابا اس پریوک کو کرنے کے لیے ہمیں وہ ناگن چاہیے لیکن بابا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جب جب تم نے یہ بین بجائی ہے وہ ناگن ترکٹ ہوئی ہے تم تم یہ بین بجاؤ بابا میرا مند کہہ رہا ہے وہ ناگن ضرور آئے گی تیرا دوست کون ہے دوست وہ اسی جنگل میں ہے وہ بھی ناگن کو تلاش کر رہا بابا اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اور سن تم ادھر ڈھونڈ اسے میں ادھر چاہتا ہوں لیکن بابا بابا تم ہمیں اس ناگن سے بچاتا لوگے ہاں بچا لوگا لیکن جب تک جب تک کی ناگن کو اس ناگن کو مرے ہوئے کا پتہ نہ لگے تب تک بچا لوگا اور اگر جیسے اس ناگن کو اگر اپنے ناگن کا پتہ لگا تم لوگوں کی مرتیوں نے اس چھت ہے جاؤ اپنے دوست کو ڈھونڈو اور میں بھی آگے جا کے ڈھونڈتا ہوں ٹھیک ہے بابا پاچھا اس کو ڈھونڈتا ہوں آگے ہی تو اس جنگل میں ہے جنگل میں جنگل میں میں گئی کب تھی گئی کب تھی ہم ویسے بھی تمہارا یہ جنگل ایک گھر بن چکا ہے اور تم اپنے گھر کو چھوڑ گے جاؤ گے بھی کان دوست ناگن مر چکا ہے وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے بابا تم کو ناگ مڑی چاہیے نا ہاں ناگن مجھے ناگ مڑی چاہیے اور تمہاری میری لڑائی صرف ناگ مڑی کی ہی ہے ٹھیک ہے بابا ناگ مڑی میں خود تم کو دوں گی لیکن میری کچھ سرتیں ہیں کیسی شرطیں کونشی شرطیں سرت یہ بابا جس نے میرے ناگن کو مارا ہے وہ انسان تم کو میرے حوالے کرنا ہوگا کیا ہاں بابا تب ہی میں اپنی ناگ مڑی تم کو دوں گی نہیں ناگن بابا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں وہ لوگ کون لگتے ہیں تیری جو ان کو بچانا چاہتا ہے وہ لوگ کون لگتے ہیں یا نہیں لگتے ناگن لگنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے اگر کسی انسان کی بھلی کو اگر میں تجھے دوں گا تو اس کے پاپ کا بھاگی دار میں بنوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے ان دونوں کی بھلی دوں اور وہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دیکھ لینا بابا میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں یا تو ناگ مڑی کا سوڈا کر لے یا پھر ان دونوں کا ناگ مڑی کا سوڈا کرنے کے لیے تو میں بولی ہی رہا ہوں تجھے اگر تُو نے اس سے ناگ مڑی کا سوڈا نہیں کیا تو یہ سب سے زیادہ دکھدائی تیرے لیے ہوگا لیکن تیرا سوڈا اور ہے اور میرا فیسرہ کچھ اور لیکن اگر تُو یہ والی بات سوچتی ہے کہ میں ان دو یوکوں کی زندگی تیرے نام کر دوں تو بلکل بھی نہیں اس بات کو بھول جا تو بابا تُو بھی بھول جا کہ وہ ناگ مڑی تجھے کبھی نہیں دوں گا ناگن تجھے کبھی نہیں ان دو لوگوں کی مرتیو کا سوڈا میں تجھ سے کبھی نہیں کر سکتا اور رہا ناگ مڑی کا سوال تو ناگ مڑی تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا وہ ناگ تو ملا نہیں اگر وہ ناگ نہیں ملے گا نا تو پتھا نہیں کیا ہو جائے گا ناگ تو ملا نہیں لیکن ناگن مل چکی ہے کون ہے تو اور یہ گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہے گھنے جنگل میں تیرے لیے جی جنگل ہوگا لیکن میرے لیے یہ گھر ہے اس کا مطلب ہے تو وہی ناگن ہے جس کے ناگ کو میں نے مارا ہے ہاں میں وہی ناگن ہوں جس کے ناگ کو تو نے مار ڈھالا دیکھ میرے تیرے ناگ سے کوئی جاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی تُس سے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ناگ منی مجھے مل جائے ناگ منی تو جندہ رہے گا تب ملے گی نا مجھے لگتا ہے لڑکی تُو اپنے ہوش میں نہیں ہے جس طرح تیرے ناگ کو میں نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گولی کے نشانہ تُو بھی بن جائے اس لئے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں وہ ناگ منی میرے حوالے کر دے رنجیت رنجیت یہی نام ہے نا دیرا ہو اس کا مطلب ہے تُو اس بابا سے ملی ہوئی ہے نا ہے نا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگ تم لوگ میرے دوست کو اللو بنا سکتے ہو مجھے نہیں تجھے شاید پتا نہیں ہے رنجیت سنگھ موت کا دوسرا نام ہے میرے دوست کو تم بے وخوب بنا سکتی ہو اور وہ بابا پاکھنڈی جو رنج میرے دوست عجیت سنگھ کے گھر میں گھوسا ہوا ہے دیکھ مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا ناگ کیسے مرا میں تو بس ایسی نشانہ لگا رہا تھا اچھانک اس کے گولی لگ گی لیکن میں تجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں تُو مجھے تُو مجھے ناگ منی دیتے تُو ناگ منی دیتے اور آزاد ناگ بڑی اور تجھے دے دوں سپنے بھی مت سوچنا کیوں نہ سوچنا تُو ناگ منی تجھے ملے گی دیکھ ناگین میں نے تیرے ناگ کو مارا ہے اور تجھے مارنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھ اگر تُو وہ ناگ منی مجھے دے دی گی تو دیکھ میں چاہوں گا کہ میں لوگوں کو بھلا کروں میں اس دیش میں نام کروں اور اگر گلتی سے تُو ناگ منی دے دینا تو وہ بابا تباہی کر دے گا اس جنگل کو جلا کے راک کر دے گا اس جنگل گندر تباہی ہو جائے گی نہ دو رہ سکتی ہے اور نہ کوئی اور جانور بابا تو کیا یہ ناگ منی کسی کو نہیں مل سکتی بھل جا کہ ناگ منی تجھے ملے گی یا پھر اس بابا کو تو تُو کیا چاہتی ہے نادان ناگن میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہے اگر تیری یہی خواہش ہے تو لے جادو گر ناگن تُو ایک گولی سے پچھ نہیں سکتی میری کیونکہ اس میں دو ہی گولی تھیں اور میرا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا ایک گولی تیرے ناگ کو مارا اور دوسری گولی تیری لگتا ہے یہ جادو کا کھیل بند کر میں ہاتھ دیتی تُو یہ کھیل دکھانا بند کر اگر تُو نے سچ موش ایک اچھا داری ناگن ہے تو سامنے کھڑی رہے میرے بندگ کے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں مردی ہے تُو ایک تو مارا گیا اب دوسری کی باری ہے مجھے پتا چلا کی تُو نے ایک ساتھی کو مار دیا ہے اور مارنا بھی ضروری تھا کیونکہ جیسا چس نے کیا ویسا اس نے بھگتنا بھی ہے میں جانتا ہوں بابا ابھی تو رنجیت کو مارا ہے ابھی تو اس کا دوست باقی ہے نہیں رنجیت کی مرتیو تیرے لیے جائز تھی اس نے تیرے پتی کو مارا تھا لیکن تھاکور ہے تو اسی کا دوست نا اس کو کیسے چھوڑ دوں گی اس کا دوست ہے پر ناکن اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ تھاکور بے قصور ہے میں تھاکور کو اچھے سے جانتا ہوں تھاکور نے کچھ نہیں کیا بابا اس کے ساتھی نے تیرے پتی کو مارا تھا تُو نے اپنا بدلہ چکا لیا لیکن جب میرا ناکس مرا تھا وہ ساتھ میں تھا میرے ناکس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا ساتھ میں تھا میں جانتا ہوں لیکن تیرے پتی کا اصلی قاتل جو تھا اس سے دو بدلہ لے چکی ہے ناکن اب تجھے تھاکور سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اگر تُو نے تھاکور سے اگر بدلہ لینے کی کوشش کی بھی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے ناکن اگر اس بات کی ضد ہے تو یہ ضد ہی سہی یا تو تُو تھاکور کو مار کے اپنا بدلہ پورا کرے گی یا میں تھاکور کو بچا کر کے اپنا دائت تُو نواب تُو سمجھ گئی ہوگی میں جانتا ہوں جانتا ہوں میں کہ تُو کیوں چلی گئی یہاں سے کیونکہ تُو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ جب تک اگر میں ہوں اس کے ساتھ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور رہی ناگ مڑی کی بات تو اب تیرا پتی تو جھا چکا ہے باری تیری ہے اگر تُو نے بھی مجھے اگر ناگ مڑی نہیں دی تو شاید دوسرا شکار تُو میری ہوگی